اس وقت کی بڑی خبر سے کیندریا گریہ منتری سوشیل کمار شندے نے ایک بار پھر ایک بڑی گلتی کر دی ہے شندے نے راج سبحہ میں مہاراشتہ کے بھندارہ ریپ کیس پر بیان دیتے ہوئے تینوں نابالک پیڑیتوں کا نام نے لیا اس پر نیتا بپک شارون جیٹلی نے آپتی ظاہر کی جس کے بعد راج سبحہ کے اپ سبحہ پتی نے بھی سے کارروائی سے ہٹا دیا دراصل شندے معاملے میں بیان کی کوپی پڑھ رہے تھے اور تب ہی ان کے زبان فسل گئی یہاں سے یہ بتانا ضروری ہے کہ ریپ پیڑیت کا نام لینا پوری طرح سے غیر قانونی ہے قانون کے مطابق ریپ پیڑیت کے پہچان کبھی بھی اجاگر نہیں ہونی چاہیے لیکن گریہ منتری شندے جانے ان جانے یہ گلتی کر بیٹھے تو اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گریہ منتری شندے کی زبان فسلی ہے اور ریپ پیڑیت کا نام گریہ منتری نے لے لیا بھندارہ ریپ پیڑیت کا نام لیا گریہ منتری سوشیل کمار شندے نے اور راج سبح میں ان کے زبان فسلی ہے